قرآن پاک کا اندر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعف لہمان تذکر کامیاب ہوا والانسان جو اپنی زندگی کو سوان لیا اپنی زندگی کو بنا لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو بنانے والا اپنی زندگی کو بنانے والا اپنی زندگی کو سوان لینے والا ہمارے زندگی کو ہمیں بنانے کی کوشش کریں زندگی کیسا بنے گی زندگی میں دین ہے اللہ کے احکامات اللہ کا حکوم ہمارے زندگی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو زندگی بنیں گے آج گنیا کے اندر انساناں بستیوں کو صدارنا گلیوں کو صدارنا گھر کو صدارنا گھر کو بنانا آگیا کہ اپنے آپ کو بنانا اس لئے ہمیں کیا کرنا ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رکھ کر رہے اپنی زندگی کو بنانا سیکھنا علماء اکرام اللہ والے کی صحبت میں رکھ کر اپنی زندگی کو سیکھنے کی کوشش کر رہے یہ دنیا جو ہے یہ دنیا اللہ کے نگے میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہے اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ہے یہ دنیا کی خدردانی مچھر کی پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کے نافرمانوں کے بھٹ پانی دیتے ہیں اللہ تعالی دیتے ہیں اللہ تعالی کو اس دنیا کی کوئی اللہ کی نگے میں خدر و قیمت نہیں اللہ کے پاس نہ دنیا کی خدر و قیمت ہے نہ دنیا کے چیزوں کی خدر و قیمت ہے نہ دنیا داروں کی کسی کی خدر و قیمت نہیں لیکن اللہ کے پاس خدر و قیمت کیا ہے اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے عامال کی اس دیت پر چلے والے اس کے نیک بندوں کی میرے اور آپ کے آخا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردوہ صحابہ اکرام کو لے کر بستی کے باہر لے کر گئے جہاں لوگ کودہ کچھرہ جو ہے دالتی تھے دال کو رکھتے تھے وہیسے جگہ بلانے تو وہاں ایک بکری مر کر پڑی ہوئی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مقاتب ہو کر ارشاد فرمائے کہ یہ میرے صحابہ تم میں سے پولتے ہوئے یہ بکری کو مولتنگا مولتنگا یہ مریحی اس و بکری صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مریحی بکری چھپکے دیتے بھی لہتے نہیں اسے کون خریدے گا اسے کون مولے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ جیسا تمہارے نگاؤں میں یہ مریحی اس و بکری کی خدر و قیمت نہیں جیسا نئے ہے اسی طرح خدا کی نگاؤں میں یہ پوری دنیا کی خدر و قیمت نہیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ بنانے کے بعد کبھی بھی محبت کی نگاؤں سے دیکھائیں جیسا دنیا کے اندر آدمی تین انکھن کا گھر بنا دیتا ہے تو اپنی چاہت کے لوگوں کو دوستوں کو بلالکا کر بتاتا کہ یہ سٹنگ کیسا ہے وہ سٹنگ کیسا ہے اگر وہ اطبع کیا ماشاءاللہ کیا اچھا بنائیں گا تو کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں آتے رہتے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی محبت کی نگاؤں سے دیکھیں نہیں دیکھیں تو کیا ہوتا نہ فرمانا کوئی ایک گھٹ پانی دیتے ہیں اللہ کی نگی میں اس دنیا کی خدر و قیمت نہیں رسول اللہ صلی اللہ سے اس کا مثال بتا ہے تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے دنیا اے کمبخت دنیا تیرے حلال میں اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا تیرے حلال کے ساتھ کمائیں گے اللہ کی پاس حساب دینا اور حرام کے ساتھ کمائیں گے عذاب تیرے حلال میں حساب ہے تیرے حرام میں عذاب ہے اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر ہتے ہوئے جو ہے آخرت کی تحریف کریں اگر اللہ والے بولیں کہ دنیا آخرت کے تیبار سے دنیا آخرت سے افضلنے کیسا کہ آخرت میں جو جانا ہے ہمارے ساتھ جو نیک کامال آنا ہے وہ یہاں کامالے کا جگہ ہے دنیا آخرت کی کھیت ہے دنیا آخرت کی کھیت ہے یہاں جو کیا ہے ہاں بینجی دھاؤنی کی فصل وہاں ملے گا اس کے واسطے اپنی زندگی کو ہمیں نیک لوگوں کے صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو بنانا ہمیں سیکھیں آج انسانہ محنت کرکو چکلے انکو پر ہے لکڑے انکو پر محنت کرکو جہازہ منہ کو پانی پر تیرتی ہیں وہ بڑے بڑے وزنان کو لے کر اور لوہے پو پر محنت کرکو آسوانوں پر اڑتے ہیں پرندیاں کے سکا پلٹا جاتے ہیں کتتے وزنان دھن لے انسان ہاں ایسے چیزیں تیار کرلے کہ پرندیاں کے سکا اڑتے ہیں مچھی کے سکا پانی میں تیرتی ہیں افسوس سے ہے کہ انسان انسان اس کا بننے تیار لے انسان کب بنے گا حدیث کندر آتا کہ انسان کب بنے گا یہ کھا کر کما کو پکا کو کھا کر خوش ہونا یہ کھا کو خوش ہونا یہ جانوری کی صفت ہے کھلا کو خوش ہونا میرے طرف سے اللہ کی بندے اللہ کی مخلوق کو آج میں جو ہے میرے وجہ سے ان کو نفع پہنچا ان کو بر عزت ان کو میں کھلائوں اللہ کے نام پر اس طرح سے ہمیں کہ اپنی زندہیوں کو بنا لینا دنیا کی پیچھے ہمیں دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے بہت سارے اللہ والے دنیا میں آ کر اپنے زندگی کو بنا لے کر گئے بہت سارے لوگاں اس دنیا کے اندر ہز گئیں جیسا فیرون حامان عویب القلب شددار نمرو خارون یہ سارے لوگاں اپنی زندگیوں کو برباد کرنے ہیں شددار جو ہے کتنا بڑا ظالم باشا تھا اللہ حفاظت فرمائے اس کے پاس کیا کیا طاقت تھی مستی میں آجا کو کیسے کیسے کاما کیسے کیسے برایا اللہ کی ناب فرمانیا کیسے کیسے کروں گا اسی طرح حارون کے پاس ایسے مال تھے اللہ ایسا اسے حکمت دیا کہ اس کے اس کے اس کے شام کو دیکھ کر اس کے بولتے ہیں اس کے دولت کو دیکھ کر اس کے کپڑے کو دیکھ کر اس کے سواریاں کو دیکھ کر لوگاں یہ بولتے تھے کہ تقدیر کا دعا ایسا رہنا جب ہے اللہ اسے پکڑنے آئے اللہ تعالیٰ اسے جب ہے عذاب دیئے جب جنن میں جو ہے بہت لمبا خصہ تھا آپ لوگاں سب جنہوں معلوم ہے لیکن میں جو ہے مختصر انداز میں بولا چاہتا ہوں کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کریا تو اللہ تعالیٰ کو گصہ آیا زمین میں اللہ دھسائیوں سے تو سارے بستیوں اللہ کے لئے کہنے لگے کہ اللہ تیرا کرم ہے تیرا حیثان ہے ایسی نصیب ہے دشمن کو بھی لکھو تو ہم نے بہت اچھا رکھو ہے تو اس لئے دنیا میں بہت سارے لوگ آئیں اللہ کو راضی کر لے کوئی اپنی زندگی اپنی آمال کو آخرت کو بنا لے گو چلے گئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک پرتبہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے آقا سرور کونین تازدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو جو ہے ان کے فیٹ پر خجور کے پتوں کی نشانات نظر آتے تھے تو حضرت عمر جللہ ہوں رونا شروع کریں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ماں کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہے خدا کے نا فرما نا اور خدا کو نہیں یاد کرنے والے ایسے ایسے امدے کھانے امدے بسترہ اور امدے لباز امدے سواریاں لیکن میرے آقا میرے سرکار آپ کے تفل میں پوری کائنات کو اللہ بنائیں آپ کا بسترہ آپ کے پیٹ پر پتوں کی خجور کے پتوں کی نشانہ مجھے کرنے رونا آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ وسلم دے کر فرمایے کہ عمر اللہم انہا عائشہ عائشہ آقیرہ دنیا کی زندگی سے بھی آخرت کی زندگی بہتر بہتر ہے دنیا کی زندگی سے بھی آخرت کی زندگی بہتر ہے جب تھی بھی دنیا گندر ہے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام اللہ والے بزرگانی دین اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بنائے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو زندگی بنانے کے واسطے کوشش کریں ہمنا بھی بہت سارے نصیتیں کر گئے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی باتوں پر ہمارے انبیاء علیہ السلام کے نصیتوں پر صحابہ اکرام کے نصیتوں پر اللہ والوں کے نصیتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا پر